وَزَّيْتِنْ عَلَىٰ أَنْيُودَنَ أَنْيُودَنَ بِظَرْفِهِ وَيُطَرَحُ عَنْهُ بِكُلِّ ظَرْفٍ كَدَارِطْلًا گزشتہ سبق میں ایک ذابطہ آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ کسی شخص نے اگر کسی غلام باندی کو بیچا اور وہ غلام تھا تو پھر کیا صورتِ مسئلہ زابطہ ذکر کیا تھا کہ جہاں پر اس میں اشارہ اور تسمیہ جامع ہو جائیں بھئی تو کبھی اس میں اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا اور کبھی تسمیہ کا اعتبار کیا جائے گا کہتے ہیں دیکھ لیجی جس کا نام ذکر کیا ہے وہ اور جو چیز نکلی ہے وہ اگر یہ دونوں ایک ہی جنس کی ہیں تو اعتبار اشارے کا ہوگا کس کا ہوگا؟ اشارے کا ہوگا تو مشارن الیک یعنی اس پر آقد واقع ہوا ہے اور مشارن الے تو موجود لہٰذا بیبی کیا ہوگئے؟ منقض ہوگئے صورت سمجھ میں آئی بھئی اشارہ کیا تھا کہ یہ دنبا ہے اور نکلی بھیڑ تو دنبا اور بھیڑ کی جنس ایک ہی ہے بھئی تو اب کس کا اعتبار ہوگا؟ اشارے کا تو اشارے کے لیے کیا چاہیے؟ مشارن الے تو مشارن الے تو موجود تھا جب مشارن الے موجود تھا تو بیبی کیا ہوگئی؟ منقض ہوگئی بھئی اور اگر ان دونوں کی جنس مختلف نکلی جس کا نام ذکر کیا تھا اور جو بعد میں معلوم ہوئی یہ دونوں الگ جنسیں تھیں تو پھر نام کا اعتبار ہوگا بھئی نام کا اور نام تو کس کا لیا تھا بھئی؟ غلام کا اور مسمہ تو معدوم ہے بھئی مسمہ تو معدوم ہے لہٰذا اس صورت کے اندر بھئی بھئی باطل ہو جائے گی اس لیے کہ مبیع موجود نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ وَزَّيْتِنَا لَا أَنْ يُوزَنَ بِظَرْفِهِ وَيُطْرَحُ عَنْهُ بِكُلِّ ظَرْفٍ كَدَارِطْلًا صورت مسالہ یہ بھئی بھئی دیکھئے آپ جاتے ہیں مسالاں گھی خریدنے جاتے ہیں یا تیل خریدنے جاتے ہیں آپ اپنے ساتھ مسالاں برطن لے گئے تو اگر آپ کو ایک کلو گھی چاہیے یا تیل چاہیے تو وہ برطن سمیت یقیناً سولے گا تو اب وہ ایک کلو کے برابر ہو جائے تو کیا آپ کو پورا کلو تیل ملا یا کم ہے بھئی؟ پورا کیوں نہیں بھئی؟ برطن کا بھی وزن تو ساتھ شامل ہے لہٰذا اب پورے کلو اسی صورت میں ہوگا کہ برطن کے وزن کو اس میں سے نکال کر اتنا ہی تیل اس میں اور شامل کیا جائے یا سمن اتنے کم کر دیے جائے بھئی؟ سورت سمجھ میں آئی؟ مثلاً اگر برطن کا وزن آدھا کلو ہے اور اب تیل سمیت پورا کلو ہو گیا تو معلوم ہوا کتنا گھی ملا آپ کو؟ آدھا کلو گھی ملا تو دیکھا وزن تو کل ہے ایک کلو لیکن اس کل وزن میں سے برطن کا وزن کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے دور کر دیں گے تو ما بقیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گھی مل گئے آپ کو بھئی گھی مل گئے تو سورت مسئلہ یہ بھئی سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخ گھی خریدنے یا تیل خریدنے گیا اور اس کے اس شرط پر بیکھی بھئی کہ ہر برطن کے عوض ہر تول کے عوض اس میں سے مثلا ایک پاؤ کم کرو گے کیا کرو گے؟ ایک پاؤ کم کرو گے کیونکہ برطن کا وزن بھی تو ہے بھئی لہذا کلو تولو گے تو کتنا شمار کرو گے؟ تین پاؤ شمار کرو گے کہتے ہیں یہ شرط لگائی تو یہ عقد فاسد ہو گیا یہ عقد کیا ہوا؟ کیوں فاسد کیوں ہوا؟ کہتے ہیں بھئی پاؤ کی خید کیوں لگاتے ہو؟ برطن کے وزن کی خید لگاؤ ہو سکتا ہے برطن پاؤ کے برابر ہو ہو سکتا ہے پاؤ سے زیادہ ہو بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو لہذا آپ نے ویسے ہی پاؤ لگا دیا بھئی برطن ہاں اگر برطن کے وزن کی خید لگائی کہ ہر تول میں سے کتنا نکالو گے بھئی برطن کے وزن کی مقدار کم کرو گے اور مابقیہ کے میں سمن دوں گا وہ قیمت وہ تیل ہوگا تو پھر سورت صحیح ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی جتنا برطن کا یہ تو ٹھیک بات ہے بھئی جتنا برطن کا وزن ہے وہ تو اس کے علاقے برطن کا وزن کتنا تھا مثلا تین چھٹانک تھا ہاں بھئی ہر کلو میں سے تین چھٹانک کم گف شمار کرو کلو خریدہ ہے لیکن یہ ہے کتنا تین چھٹانک کم کلو ہے دوسرا دس برطن بھر کے میں خرید لیتا ہوں یا بیس خرید لیتا ہوں تو ہر برطن میں سے کتنا کم کرتے جائیں گے تین چھٹانک کیونکہ وزن اتنا ہے وزیتن ایلا یسح بے عزیتن اور صحیح نہیں ہے تیل کی بے عالی اس شرط پر کہ ایوزانہ بزارفی ہی کہ اس کا وزن کیا جائے گا برطن اس کے برطن کے ساتھ بزارفی ہی کہ حضر امیر کس کو راجے زیت کو کہ اس کو تیل کے برطن سمیت اس کا وزن کیا جائے گا وَایُو تَرَحُ تَرَحَا یا تَرَحُ کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا ہٹانا یہ آسان لفظیں میں یوں سمجھو منفی کریں گے کیا کریں گے منفی کریں گے یو تَرَحُ عَنْهُ تو منفی کیا جائے گا عَنْهُ کس سے اَعَنِ الْوَزْنِ کُل وزن میں سے کس میں سے حضر امیر وزن کو راجے ہے بھئی ایو زنہ کے زمن میں آ چکا بھئی وہ تو دور کیا جائے گا منفی کیا جائے گا کُل وزن میں سے بِكُلِّ ذَرْفِن ہر برطن کے بدلے میں قَذَا رِطَلًا اتنے رِطَل بھئی اتنے رِطَل کیا کروگے میں نے کیا مثال پیش کی بھئی ملہ ایک پاؤ کیا کروگے ہر برطن کے بدلے کم کروگے ہر برطن جو مجھے بھر کے دوگے اس کے بدلے پونے چونتیس تولے کے برابر گئی پونے چونتیس تو دور کیا جائے گا اس کل وزن میں سے ہر برطن کے بدلے قَذَا رِطَلًا اتنے رِطَل بھئی اتنا وزن اس میں سے کم کروگے منفی کروگے باقی شمار کروگے کہتے ہیں یہ شرط یہ بے کیا ہوئی فاسد ہوئی اِنَّمَا يُفْسِدُ یہ شرط جو ہے باطل فاسد کر دیتی ہے بے کو لِأَنَّشْهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَزِهِ الْعَقْدُ اس لئے کہ یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضہ نہیں کرتا بل مقتضى الْعَقْدِ اَنْ يُطْرَحَ بِعِزَاءِ الظَّرْفِ مِقْدَارُ وَزْنِهِ مِقْدَارُ وَزْنِهِ بلکہ عقد کا مقتضى یہ تو یہ ہے کہ دور کیا جائے بھئی منفی کیا جائے ہر برطن کے مقابلے میں مِقْدَارُ وَزْنِهِ اس برطن کی وزن کی مِقْدَار وہ دور کی جائے وہ منفی کی جائے کمافل مسئلہ تی ثانیہ تی جیسے کہ مسئلہ ثانیہ کے اندر آ رہا ہے یہ وہی اماقال اور وہ مسئلہ ثانیہ یہ ہے جو مصنف نے فرمایا بخلاف شرط ترح وزن الظرف عنہ بخلاف شرط لگانے کونسی شرط بھئی ترح وزن الظرفی برطن کے وزن کو دور کرنے کی شرط برطن کے وزن کو دور کرنے کی شرط آنہو اعنی الوزنی پورے وزن میں سے پورے وزن میں سے کیا کیا جائے گا برطن کے وزن کی مقدار کم کی جائے گی منفی کی جائے گی بھئی یہ تو صورت بن گئی بھئی صورت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی ریتل کا لفظ آیا بھئی اوزان شرعیہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بھئی تو یاد رکھو میں نے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا آٹھ چاول کے دانے ہوں یہ برابر ہوتے ہیں ایک رتی کے بھئی اور آٹھ رتی ہو تو یہ برابر ہوتی ہے ایک معاشر کے بھئی اور بارہ معاشر ہوں تو یہ بنتا ہے ایک تولہ وئی ایک تولہ اور ایک تولہ اور یاد رکھو یہ جو سیر ہے سیر کے اندر اسی تولے ہوتے ہیں سیر میں کتنے تولے ہوتے ہیں اور کیلو کے اندر تقریباً چھاسی تولے بنتے ہیں چھاسی تولے تو کیلو سیر سے ذرا بڑا ہوتا ہے اور یہ جو ریتل ذکر ہوا بھئی پونے چونتیس تولے ہوں تو یہ ایک ریتل بنتا ہے ایک ریتل بھئی ایک ریتل بھئی اور دو ریتل ہوں تو یہ ایک مد بنتا ہے مد بھئی دو ریتل ہوں تو ایک مد اور چار مد ہوں تو یہ ایک ساہ بنتا ہے ایک ساہ بنتا ہے اور ساٹھ ساہ ہوں تو یہ ایک وسق بنتا ہے ساٹھ ساہ ہوں تو ایک وسق بنتا ہے یہ بنتا ہے تقریباً پانچ من اڑھائی سیر ہوئی پانچ من اڑھائی سیر یہ ایک وسق بنتا ہے اور بارہ وسق ہوں تو ایک کر بنتا ہے بھئی بارہ وسق ہوں تو کتنا بنتا ہے ایک کر چھوٹے کاف کے ساتھ را مشدد ہے بھئی یہ بھی وزن ہے بھئی اسی طرح درہم و دینار آتے ہیں بھئی یاد رکھو دینار سونے کا ہے اور یہ ساڑھے چار ماشے کے برابر ہوتا ہے اور درہم جو ہے چاندی کا ہے وہ تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی کے برابر ہے بھئی تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی بھئی اور قیرات کا لفظ آتا ہے بھئی قیرات بھئی یاد رکھو پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات بنتا ہے پانچ جو کے دانے ہوں تو ایک قیرات بنتا ہے اور بیس قیرات یہ ایک دینار ہے بھئی بیس قیرات ایک دینار ہے بھئی اور ایک دینار یہ بنتا ہے کتنا میں نے بتایا ساڑھے چار ماشے بھئی دینار میں کتنے ماشے ہیں ساڑھے چار ماشے اور دینار اور مسقال بھئی مسقال وزن بھی آتا ہے مسقال اور دینار ایک چیز کا نام ہے ایک وزن کا نام ہے اور ساہ بھئی یاد رکھو ساہ حنفی ساہ دو تین قسم پر ہے بھئی ساہ حنفی جو ہے وہ ساہ جو ہے آٹھ ریتل کا بنتا ہے میں نے بتایا ایک ساہ برابر ہے کتنے کے چار مد کے اور ایک مد میں کتنے ریتل تھے دو ریتل تھے تو چار مد کتنے کے برابر ہوئے آٹھ ریتل ساہ حنفی بھئی وَإِنِ خُتَلَفَا فِي نَفْسِ الظَّرْفِ وَبِقَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِ بھئی اگر اختلاف کی آقد کرنے والوں نے بائے اور مشتری نے فی نفس الظَّرْفِ کس کے اندر بھئی نفس الظَّرْف میں برطن ہی کے اندر وَبِقَدْرِهِ اور اس کے مقدار میں فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِ تو قول مشتری کا موعتبر ہے بھئی صورت یہ ایک شخص لے گیا گھی بھئی برطن اپنا تھانی دکاندار کا لے گیا بھئی یا اپنا دکاندار کا بھئی تو پھر برطن واپس کیا تو دکاندار نے کہا یہ برطن نہیں ہے میرا میرا برطن تو دوسرا تھا مشتری کہتا ہے نہیں یہی برطن آپ کا تھا تو اس صورت میں مشتری کا قول موعتبر اس لئے کہ مشتری ہے قابض مشتری کون ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ مقبوض کے اندر کس کا قول موعتبر قابض کا بھئی تو بائے کے ذمہ بینا آ جائے گی اور مشتری کے ذمہ قسم آ جائے گی بھئی قول کا مطلب یہ کہ قسم کس اور اگر اس کی مقدار میں اختلاف ہوا مشتری نے واپس کیا مثلاً وہ دس ریتل والا بائے کا تیم نہیں میں نے جو برطن دیا تھا وہ پندرہ ریتل کا تھا تو پھر اس صورت میں بھی مشتری کا قول موعتبر اس لئے کہ بائے ہوا مدعی اور مشتری ہوا منکر اور قول کس کا موعتبر منکر کا تو بائے کے ذمہ بینا ہے وین اختلافہ فی نفس الزرفی اور اگر دونوں نے اختلاف کیا نفس برطن کے اندر وہ بقدری ہی اور اس کی مقدار میں فالقول للمشتری تو قول مشتری کا موعتبر ہے عیشترا سمنن فی زقین بائے سمنن بسکون المیم ہے بائے خریدہ گھی فی زقین کس کے اندر مشکیزے کے اندر بائے زق مشکیزے کو کہتے ہیں ورد الزرفہ اور برطن لوٹایا و عاشرات ارطال وَهُوَا هُنَا چَئِئے بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی وَهُوَا عَشْرَةُ ارطال اس حال میں کہ وہ برطن کتنا تھا بھئی دس ریتل کے برابر تھا فَقَالَ الْبَائِعُ تو بائے نے کہا اَذِّقُ غَيْرُ حَاذَا کہ وہ ذق وہ مشکیزہ اس کے علاوہ تھا یہ مشکیزہ نہیں ہے میرا وَهُوَا خَمْسَةُ ارطال اس حال میں کہ وہ کتنا تھا پانچ ریتل کا تھا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي تو قول کس کا معتبر مشتری کا معلوم ہوا بائے کے ذمہ کیا ہے بھئی یہ نا ہے بھئی اور مشتری کے ذمہ قول قسم ہے بھئی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا صورتِ مسئلہ سمجھ میں آگئی بھئی بھئی یہاں ایک عدبی نکتہ بھی آپ کو بتلائیں بھئی ذق کا لفظہ مشکیزے کو کہتے ہیں بھئی ذق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شراب یا سرکے کا جو مشکیزہ ہو اسے کہتے ہیں بھئی شراب یا سرکے کے مشکیزے کو کیا کہتے ہیں بھئی ذق بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ذق کا لفظ عام ہے کسی بھی چیز کا مشکیزہ ہو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں ذق کہہ دیتے ہیں ہر مشکیزے کو ذق کہہ سکتے ہیں اور صرف پانی کا مشکیزہ ہو تو اس کو سقا کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں سقا کہتے ہیں اور قربہ بھی کہتے ہیں قربتن بھئی اور سقا یہ صرف پانی کے مشکیزے کو کہتے ہیں اور شہد کا مشکیزہ ہو تو اس کو رکواتن کہتے ہیں چھوٹے کاف کے ساتھ رکواتن بھئی شہد کا مشکیزہ اور گھی کا مشکیزہ ہو تو اس کو رکواتن کہتے ہیں چھوٹے کاف کے ساتھ رائن چھوٹا کاف بھئی رکواتن اور نحیون بھی کہتے ہیں نون حایا نحیون سمجھ میں آیا بھئی پانی کے مشکیزے کو کیا کہتے ہیں قربتن اور سقاون زقن بعضوں نے کہا کس کے؟ شراب یا سرکے کے مشکیزے کو کیا کہتے ہیں بھئی زقن اور بعضوں نے کیا کہا یہ؟ عام ہے ہر مشکیزے کو زقن کہہ سکتے ہیں بھئی اور صرف شہد کا جو مشکیزہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے بھئی؟ رکواتن بھئی اور گھی کا مشکیزہ ہو تو وہ حکتن اور نحیون کہلاتا ہے بھئی جی وَبَطَلَ بَيْعُ الْمَسِيلِ وَحِبَتُهُ اور باطل ہے مَسِيل کی بیع بھئی مَسِيل پانی پہنے کی جگہ باطل ہے پانی بہنے کی جگہ کی بیع وَحِبَتُهُ اور اس کا حِبَبِ وَسَحْحَا اور یہ صححہ تثنیہ کا صیغہ ہے یہ دونوں صحیح ہیں کون دونوں بھئی؟ بیع اور حِبَا اور یہ بیع اور حِبَا دونوں صحیح ہیں خط طریق راستے کے اندر بھئی سورة مسئلہ یہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ مَسِيل بیع پانی بہنے کی جگہ کی بیع بی باطل اس کا حِبَبِ باطل اور راستے کی بیع بھی صحیح اور اس کا حِبَبِ بھی صحیح بیع صورت یہ آپ کی ایک زمین ہے یا گھر ہے مثلا نوالانا گھر میں سے گھر کے ساتھ زید کی زمین ہے اب بارش وغیرہ ہوتی ہے آپ کے گھر سے پانی بہ کر زید کی زمین سے گزر کر جاتا ہے تو آپ اس سے مسئل کی بیع کرنا چاہتے ہیں بھئی کہ پانی بہنے کی جگہ مجھے بیش دو مسئل بیش دو وہ کہتے ہیں میں منظور کرتا ہوں ٹھیک ہے بھئی پھیش دیتا ہوں نہیں بھئی یہ بیع صحیح نہیں یہ بیع صحیح نہیں تو آپ اس سے بیع کرتے ہیں مسئل کی تو دو صورتیں ہیں یا تو مسئل سے مراد وہ زمین ہے رقبہ مسئل مراد ہے یا حق تحصیل مراد ہے صرف پانی بہانے کا حق خریدتے ہیں یا مسئل وہ جو جگہ ہے اسی کو کیا کرتے ہیں خریدتے ہیں تو اس صورت میں یاد رکھو نہ تو رقبہ مسئل کی بے درست ہے اور نہ ہی اس حق تحصیل کی بے درست ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو اپنے گھر جانے کے لیے زید کے زمین سے گزرنا پڑتا ہے آپ اس سے بیع کرتے ہیں راستے کی تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں یا تو آپ کیا کرتے ہیں رقبہ طریق نفس راستے کی بے کرتے ہیں یعنی اس زمین کی بے کر لیتے ہیں یا صرف حق المرور کی بے کرتے ہیں گزرنے کے حق کی بے کرتے ہیں گزرنے کے حق کی بے کرتے ہیں کتنے صورتیں ہو گئیں چار مسئل کے اندر یا تو کس کی بے کرتے ہیں رقبہ مسئل کی بے کریں گے یا صرف حق تسجیل کی بے کریں گے اور طریق کے اندر بھی یا تو رقبہ طریق کی بے کریں گے یعنی وہ زمین کی یا کس کی حق مرور مرود صرف گزرنے کے حق کی بیہ کریں گے تو یاد رکھو مسئل کے اندر نہ رقبہ مسئل کی بیہ سہی ہے اور نہ ہی اس کی اس تصیل کے حق کی بیہ سہی ہے اور اسی طرح ان کا حبہ بھی نہیں سہی رقبہ مسئل کا حبہ بھی نہیں سہی اور حق تصیل کا حبہ بھی نہیں کیوں نہیں سہی کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے مسئل کی بات کی پانی بہنے تو اب بھائی پتہ نہیں پانی تھوڑا بہتا ہے یا زیادہ اگر تھوڑا ہوگا تھوڑی جگہ گھیرے گا زیادہ ہوگا تو زیادہ جگہ گھیرے گا آپ نے کوئی تائین نہیں کی آپ نے صرف کیا بات کی ہے اس سے کہ پانی بہنے کی جگہ مجھے فروخت کر دو تو پانی بارش ہوئی تھوڑی ہوئی تو پانی تھوڑا بہے گا زیادہ ہوئی تو کوئی معلوم ہے متعین ہے ہاں اگر تائین کر دیتے ہیں اس نے ایک فٹ کی نالی بنا دی یہ خرید لی آپ نے اس سے پھر تو متعین ہے پھر جھگڑا نہیں ہے بات اور یہ صرف مسیل کی بہتا رہا ہے تائین نہیں کر رہا کتنی حد ہوگی کتنے میں سے پانی گزرے گا اب تو یہ مجھول ہے پانی تو ایک فٹ میں سے بھی گزرتا ہے اور بیس فٹ کو بھی گھیر کر گزر سکتا ہے بھائی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو اب پتہ نہیں ہے پانی کتنی جگہ گھیرے گا تھوڑی تو آپ نے صرف مسیل کی بات کی ہے کوئی تائین نہیں کی اگر آپ تائین کریں پھر میں نے کیا بتلایا مسئلہ صحیح ہے کہ ایک فٹ جگہ بیچی ہے اتنی لمبائی کے اندر یا بیس فٹ جگہ اتنی لمبائی کے اندر پوری زمین کے اندر یا بنا دی ہے پھر جگڑا نہیں ہے آپ نے صرف مسیل کی بات کی بات اس کی ہو رہی ہے وہ مجھول ہے پانی کتنی جگہ گھیرے گا جب پانی کی مقدار کامیں پتہ نہیں تو جس جگہ کو وہ گھیرے گا اس کا بھی پتہ نہیں تو وہ مجھول ہوئی اور اس لہٰذا آپ بیعت صحیح نہیں مجھول چیز کی بیعت و صحیح نہیں اور اگر حق تسیل مراد ہے مالانا کیا مراد ہے اگر صرف حق تسیل مراد ہے تو حق تسیل بھی مجھول ہے کیا ہے مجھول ہے سمجھ میں ہے کیونکہ جب مسیل خود مجھول ہے تو حق تسیل بھی کیا ہوا مجھول ہوا لہذا اس کی بیع بھی صحیح نہیں جبکہ راستے کی بیع بھی صحیح اس کا حبہ بھی صحیح راستے میں بھی دو صورتیں ہیں یا تو رقبہ طریقی بیع کریں گے یا حق المرور کی بیع کریں گے رقبہ طریقی بیع کرتے ہیں تو یہ درست ہے اس لئے کہ راستہ معلوم اور متعین ہوتا ہے بھئی انسان کتنا راستہ استعمال کرتے ہیں عمومن بھئی کھار آتے جاتے چار پانچ فٹ کا راستہ ہو تو اس کے لئے کافی ہے بھئی جبکہ پانی بہنے میں تو چار پانچ فٹ کا پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ تھوڑی جگہ لے ہو سکتا ہے اس سے بھی کافی زیادہ جگہ لے بھئی اس میں بہت جہا اور اگر بھئی تو انسان آتے جاتے اتنا ہی راستہ لیتا ہے اتنا کافی ہوتا ہے پھر بھی دروازے کی چوڑائی کے برابر خقہہ نے بیان کیا ہے جتنے گھر بڑے سامنے والے بڑے دروازے کے چوڑائی ہے اتنی مقدار کس کی ہوگی اس راستے کی چوڑائی کی ہوگی دوسرے کنارے تک کہ وہ دوسری طرف راستے کو جاملے بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ معلوم ہوا مالانا لہذا اس کی رقبہ طریقی بیعت جائز باقی حق المرور کی بیعت جائز ہے یا جائز نہیں وہ آگے آئے گا اس میں دو اقال ہیں بھئی وہ میں تفصیل سے آپ کو بتلاتا ہوں دیکھئے بھئی وَتَوَبَطَلَ بَعُ الْمَسِيلِ اور باطل ہے مسیل کی بیع بھئی وَحِبَتُهُ اور اسی طرح مسیل کا حبہ بھی باطل ہے وَصَحَا اور یہ دونوں صحیح ہیں کون دونوں بھئی بیع اور حبہ فِی طریقِ راستے کے اندر خود بتلاریں ایسا ہے اللہمہ صدر الشریعہ ایسا حل بیع والحبہ دیکھا زمیر کا مجرہ بتلا دیا صحیح ہے بیع اور حبہ فِی طریقِ راستے کے اندر قیلہ کہا گیا ہے اِن اُرِيدَ رَقَبَتُ الْمَسِيلِ وَالْتَرِيقِ اگر ارادہ کیا گیا ہے اس کے ذریعے رقبہ مسیل کا اور رقبہ طریق کا یعنی نفسِ مسیل نفس جگہ کوئی خرید رہا ہے یا نفسِ طریق کو خرید رہا ہے یہ عبارت درست نہیں بنتی مَا يَسِيلُ مِنَ الْمَا ہونا چاہیے بھئی مَا يَسِيلُ مِنَ الْمَا مَا يَسِيلُ مِنَ الْمَا کیوں؟ اس لیے کہ مَا موصولہ ہے بھئی مستریہ نہیں بنا سکتے یا مانا سے نہیں بنتا مَا موصولہ ہے اور مَا موصولہ کے آگے یَسِيلُ الْمَا سِلَا رہا ہے اور آپ نے پڑھا ہے سلے کے اندر کوئی عائد ہونا کوئی ضمیر ہونا ضروری جو کس کو لوٹے محصول کی طرف لوٹے اگر يَسِيلُ الْمَا کریں تو يَسِيلُ فِیل الْمَا فائل کوئی ضمیر ہے ہی نہیں جو کس کی طرف لوٹے محصول کی طرف تو لہٰذا يَسِيلُ مِنَ کر دو اب الْمَا فائل نہیں بن سکتا کیونکہ وہ کس کے تحت آگیا مِن کے تحت آگیا اب يَسِيلُ کے اندر ضمیر نکالیں گے اور وہ کس کو لوٹے گی مَا کو اور مِن بیانیاں بنا لو بھئی مَا کا بیان کرے گا دیکھو ترجمہ سنو اور اگر اسے رقبہِ مَسِيل اور رقبہِ طریق مراد ہے فَمِقْدَارُ مَا يَسِيلُ تو مِقْدَارُ اس چیز کی جو بہتی ہے مِقْدَارُ اس چیز کی جو بہتی ہے بھئی وہ کیا چیز ہے مِنَ الْمَا یعنی کہ پانی وہ چیز جو بہتی ہے یعنی کہ پانی مجھول وہ مجھول ہے جب وہ مجھول ہے تو بہنے کی جگہ بھی کیا ہو گئی مجھول پانی تھوڑا جگہ تھوڑی گھیرے گا پانی زیادہ جگہ زیادہ گھیرے گا تو جب پانی کی مِقْدَار مجھول ہوئی تو اس مَسِيل کی مِقْدَار بھی مجھول ہوئی جسے پانی مشغول کرے گا فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَعْ وَالْحِبَةِ تو اس کے اندر بیع بھی نہیں جائید اور ہبا بھی نہیں جائید وَأَمَّا تَرِيقُ فَمَعْلُومٌ باقی راستہ تو وہ معلوم ہے بھئی کتنا ہوتا ہے عموما بھئی وَإِن لَمْ يُبَيَّن اور اگر اگرچہ اس کو بیان اگر اس کو بیان نہ کیا جائے فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِعَرْضِ بَابِدْدَارِ تو وہ مقرر کیا جائے گا کتنا بھئی گھر کے دروازے کی چوڑائی کے بخدر بھئی فَهُوَ مُقَدَّرٌ بھئی وہ مقدر کیا جائے گا مقرر کیا جائے گا گھر کے دروازے کی چوڑائی کے بخدر بھئی قضا فیبا بالقسمتی جیسے کی قسمت کے مسائل میں ہوتا ہے تقسیم کے مسائل میں جیسے کیا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تقسیم کے مسائل میں فقہہ بیان کرتے ہیں بھئی چار پانچ آدمیوں کی زمین مشترکہ ہے تو ان میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو راستہ بھی دینا ہے آپ نے اور کتنا راستہ دیں گے دروازے کی چوڑائی کے بخدر تو جیسے کہ مولانا تقسیم کے باب میں تقسیم کے مسائل میں بیان ہوتا ہے یہاں بھی اسی طرح فَيَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعَ جب راستہ معلوم ہے تو اس کے اندر بی بھی جائز ہے وَالْحِبَةُ 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 بھی جائز ہے وَإِنْ أُرِيدَ حَقُتَسْيِلِ اور اگر راقبہ مسئل نہیں مراد بلکہ حق تسیل مراد ہے فَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ دیکھو دو صورتیں والنا حق تسیل پانی بہانے کا حق آپ مال خریدتے ہیں یا تو زمین پر خریدیں گے یا چھت پر بھی کس پر خریدیں گے چھت پر بھی باقا ایک کے گھر سے دوسرے کی چھت پر سے پانی بہتا ہے اور پھر پڑھرانے سے نکلتا ہے صورت سمجھ میں آئی ہاں خصوصا پہاڑی علاقوں میں تو اس طرح ہوتا ہے ایک گھر اوپر ہے دوسرے کا نیچے ہے تو بعض اوقات ایک گھر کا پانی جاتا ہے دوسرے کی چھت سے گزرتا ہے پھر نیچے کی طرف چلا جاتا ہے تو اگر آپ حق تسیل زمین پر مانگ رہے ہیں تو بھئی وہاں بتلایا کہ راقبہ مسئل خود مجھول ہے تو حق تسیل بھی کیا ہو گیا مجھول لہٰذا اس کی بے اور ہیبہ صحیح نہیں اور اگر آپ اس کی بے کس پر کر رہے ہیں بھئی حق تسیل کس پر بے ہیں چھت پر تو کہتے ہیں بھئی پھر تو یہ ایسا حق ہے جو متعلق ہے ایسی چیز کے ساتھ جو باقی رہنے والی نہیں چھت کے ساتھ متعلق ہے اور چھت ہمیشہ کیلئے باقی رہنے والی ہے چھت باقی رہنے والی میں گر بھی جاتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے تو پہلے ایک ذاتہ یاد رکھو یاد رکھو منافع کی بے جائز نہیں آعیان کی بے جائز ہے منافع کی بے جائز نہیں البتہ آعیان کی بے جائز ہے کیوں منافع کی بے کیوں نہیں جائز آعیان کی بے کیوں جائز ہے اس لیے کہ منافع میں احراز ممکن نہیں آعیان میں احراز ہو سکتا ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو لیکن منافع کو محفوظ آپ ایسا کر سکتے ہیں بھئی آپ کا ایک مکان ہے آپ اس کے پورے سال کی رہائش کٹھی کر لیں کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ منافع ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دن کی رہائش گزرتی ختم ہوتی جاری ہے ہر ہر لمحے کی رہائش کیا ہے ہر لمحے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے تو اب آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں بھئی کٹھی خرید لو ایک رات کے لئے بھئی سارے سال کی میں نے رہائش تمہیں بیش دی وہ ممکن نہیں احراز ہی نہیں ہے اس کے اندر وہ تو جون جون وقت گزر رہے وہ منافع بھی کیا ہوتے جارہے ہیں ختم ہوتے جارہے ہیں نئے نئے منافع آتے جارہے ہیں بھئی ہر لمحے ہر لمحے کے اندر نئے سکونت نئے نفع ہے تو منافع کے اندر احراز نہیں تو اس کی بی بھی نہیں احراز جس چیز میں احراز ہوگا کچھ محفوظ کر رہا ہے ایسا کہ اس کو اگلے کو بیچو آپ جو چیز ٹھیرتی نہیں ہے اس کو بیچتے کیسے ہو جبکہ اعیان کے اندر بقا ہے لہذا اس کی بی بھی جائز ہے سورت سمجھ میں آگئے آپ کہیں گے بھئی اجارہ کے اندر تو ہوتا ہے منافع بیچے جاتے ہیں بھئی وہ تفصیل آ جائے گی اجارہ کے اندر بھی استحسانا اور احادیث کی وجہ سے نفع کی وجہ سے اجازت دی گئی ورنہ تو اجارہ بھی قیاسا جائز نہیں ہونا کیونکہ تو منافع پر منقض ہوتا ہے اور منافع میں تو احراز نہیں اور من تو ان کی بی بھی صحیح نہیں وہ تفصیل آ جائے گی بھئی اپنے موقع پر تو لہذا منافع کے اندر بھئی بیع صحیح نہیں لیکن آیان کے اندر بیع صحیح کیونکہ ان میں احراز ہوتا ہے تو دیکھئے اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں اگر یہ حق تسیل انکان علیصہ کی یہ سطح پر تھا فہو حق تعلی تو یہ تو صرف اوپر ہونے کا حق ہے وہ حق متعلق اور یہ کیسا حق ہے جو متعلق ہو رہا ہے ایسی چیز کے ساتھ لا یفقہ جو باقی بھئی چھت باقی رہتی ہے تو یہ پانی چھت پر پانی بہانے کا حق یہ ایسی چیز سے متعلق ہے جس میں خود بقا نہیں تو یہ حق مشابہ ہوا منافع کی طرح تو یہ منافع کے مثل ہوا بھئی اور منافع کی بیع صحیح نہیں لہذا اس حق کی بیع بھی صحیح نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں یہ ایسا حق ہے جو متعلق ہے ایسی چیز کے ساتھ لا یفقہ جو باقی نہیں رہتی یعنی وہ چھت بھئی تو یہ مشابہ ہوا منافع کے اور منافع کی بیع صحیح نہیں لہذا اس کی بیع بھی صحیح نہیں وحق المروری باقی حق المرور رہتا تھا بھئی اس میں دو روایتیں ہیں بھئی ایک روایت کے مطابق صحیح ہے ایک روایت کے مطابق حق المرور صحیح نہیں بھئی جنہوں نے کہا حق المرور کی بیع باطل ہے بھئی وہ تو بات واضح ہے اس لئے کہ یہ تو ایک حق ہے صرف اور بیع مال کی کی جاتی ہے حق کی نہیں ہوتی یہ آپ جانتے ہیں اور صحیح ہونے کی وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے کیا ہے ضرورت ہے نیز یہ ایک حق معلوم ہے جو متعلق ہے ایسی عین کے ساتھ جو باقی رہنے والی ہے یعنی زمین راستہ کس پہ ہے بھئی زمین پر ہے اور زمین میں کیا ہے بقا ہے تو یہ حق بھی متعلق ہوا ایسی چیز کے ساتھ جس میں بقا ہے تو یہ اعیان کے مشابہ ہوا کیونکہ اعیان میں بھی کیا ہوتی ہے بقا تو یہ حق مشابہ ہوا اعیان کے لہٰذا اس کی بیعہ جائز ہے سورت سمجھ میں آگئی وحق المرور فیہ روایتانی اور حق المرور کے اندر دو روایتیں ہیں وجہ البطلانی باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہو غیر مال ان کی یہ کیا ہے مال یہ غیر مال ہے اس کی بیسیں نہیں وجہ اس صحیح ہونے کی وجہ الاختیاج بھی اس کی حاجت ہے اس کی حاجت ہونے کی وجہ سے وَهُوَ حَقٌ مَعْلُومٌ اور یہ ایک ایسا حق ہے جو معلوم ہے متعلقن بِعَيْنِن بَاقِنِ اور متعلق ہے ایسی چیز کے ساتھ جو باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے زمین ہے تو لہٰذا یہ حق کس کے مشابہ ہوا آئیان کے تو لہٰذا اس کی بیس سہی خلاصہ بحث یہ ہوا کہ مسیل کی بیع اور ہیبہ جائز نہیں طریق کی بیع اور ہیبہ جائز پھر شارح نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر مسیل سے مراد یا تو رقبہ مسیل ہے یا حق تسیل ہے اور طریق سے بھی مراد یا تو رقبہ طریق ہے یا حق مرور ہے اگر مسیل سے مراد رقبہ مسیل مراد لیں اس سے تو پھر بھی اس کی بیع بھی نہیں سہی اس کا ہیبہ بھی اس لیے کہ یہ ایک مجھول ہے کیونکہ وہ پانی جو بہے گا اس کی مقدار نہیں معلوم جب اس کی مقدار نہیں معلوم تو جس جگہ کو وہ گھیرے گا وہ بھی نہیں معلوم لہٰذا یہ بے درست مجھول چیز کی بیع نہیں اور میں نے بتایا اگر متعین کر دے تو پھر جائز ہے کہ اتنے پھٹ چوڑا ہوگا اور اتنے پھٹ لمبا یہ مسیل ہوگا اور اگر حق المسیل مراد ہے تو حق المسیل یا زمین پر ہوگا یا چھت پر اگر یہ زمین پر ہے تو چونکہ رقبہ مسیل مجھول ہے تو حق تصیل بھی کیا ہوا مجھول تو اس کی بیعتیں نہیں اور اگر یہ چھت پر ہے بھئی تو پھر تو یہ صرف اوپر ہونے کا حق ہے اور اس کا تعلق ایک ایسی چیز کے ساتھ ہے جو خود باقی رہنے والی نہیں اور وہ کیا ہے چھت بھئی تو یہ مشابہ ہوا کس کے ساتھ بھئی منافع کیونکہ منافع میں بھی بقا نہیں اور منافع کی بیعت و باطل ہے لہذا اتحق تصیل کی بیعت بھی باطل ہوئی بھئی اور طریق کے اندر بھی دو احتمال یا تو رقبہ تاریخ مراد ہے یا حق المرور مراد ہے اگر رقبہ تاریخ بھی مراد ہو تو بیعت صحیح ہے اس لیے کہ وہ معلوم ہے اگرچہ اس کی تعین نہ بھی کی جائے تو کتنے مقدار ہوگی دروازے کی چوڑائی کے مقدار اس دوسرے کے زمین میں آخر تک جہاں تک دوسرا راستہ شروع ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی وہاں تک چلا جائے گا جیسے کہ اس میں ذکر کرتے ہیں فقہا تقسیم کے بعد میں مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں دروازے کی چوڑائی کے مقدار رکھا جاتا ہے راستہ بھئی اور اگر اس سے مراد حق المرور ہے تو اس میں دو روایتیں ایک روایت کے مطابق حق المرور کی بیعت صحیح ایک روایت کے مطابق اس کی بیعت باطل اگر اس کی بیعت باطل ہو تو کہتے ہیں اس کے علت یہ ہے کہ یہ صرف ایک حق ہے اور بے حق ہی نہیں ہوتی کس کی ہوتی ہے مال کی تو یہ مال نہیں ہے جہادہ اس کی بینی اور صحیح ہونے کی وجہ یہ کہ اس کی احتیاج ہے بھئی انسان اس کا محتاج ہے بھئی اور نیز یہ ایک معلوم حق ہے جس کا تعلق ایسی چیز کے ساتھ ہے جو باقی رہنے والی ہے بھئی اور وہ کیا ہے زمین راستے کا تعلق کس سے ہے بھئی زمین پر ہے نا راستہ بھئی تو اس کا تعلق زمین سے ہے اور زمین باقی رہنے والی ہے تو یہ حق بھی کس کے مشابہ ہو گیا آعیان کے مشابہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں اور آعیان میں بے جائز تو اس حق المرور میں بھی بے جائز آگے دیکھئے بھئی وَعَمْرُ الْمُسْلِمِ بِبَعِ خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرٍ اَوْ شِرَائِهِمَا زِمِّيًّا بھئی صورتِ مسئلہ یہ بھئی مسلمان تو بھئی خمر اور خنزیر کا نہ مالک بن سکتا ہے نہ کسی کو ان کا مالک لہٰذا خنزیر اور خمر کی بے اور شراب باطل ہے مسلمان کے لئے لیکن اگر ایک مسلمان کسی زمی کو اپنا وکیل بناتا ہے جو بھئی شراب خریدو وہ اس کے لئے شراب خریدتا ہے بھئی یا خنزیر خریدتا ہے تو کیا یہ بے صحیح ہے یا بے صحیح نہیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ کیا ہے امام آزم ابو حنیخہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے اس لئے کہ زمی جو ہے وہ اہلیت ہے اس کے اندر شراب اور خنزیر کی بے اور شرابو کر سکتا ہے تو وہ اپنی اہلیت تو جب اس کے اندر ہے تو اس کی شرابی صحیح اور اس کی بے بھی صحیح بھئی وہ مالک بن بھی سکتا ہے مالک بنا بھی سکتا ہے بھئی البتہ شدید کراہت ہے اس کے اندر لہٰذا کیا کرے اگر خریدتا ہے شراب کو سرکہ بنائے یا اس کو ضائع کر دے اور خنزیر ہے تو اس کو چھوڑ دے آزاد بھئی تو کر سکتا ہے ایسا لیکن کیا ہے کراہت شدیدہ ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے زمی کو اپنا وکیل بنایا ہے اور وکیل وہاں بنائے گا جہاں اس میں خود اہلیت اور ولایت ہو جب مسلمان کو خود ولایت نہیں ہے شراب کے تملک اور تملیک کی شراب اور خنزیر کے بے اور شراب کی تو دوسرے کو اس کی ولایت دے بھی نہیں سکتا دوسرے کو اس کی وکیل بنا بھی نہیں سکتا اسی طرح محرم کے بارے میں یاد رکھو محرم نہ شکار کر سکتا ہے نہ اسے بیش سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے اور نہ اسے بیش سکتا ہے شکار کرے گا وہ حرام ہو جائے گا نجس ہو جائے گا تو لہذا ایک شخص نے ایک چیز کا شکار کیا ایک جانور کا اور پھر اس نے احرام باندھ لیا اب اس کی بیع کر اب تو یہ اس کی بیع نہیں کر سکتا بھئی محرم بن چکا ہے کسی اور کو وکیل بناتا ہے جو غیر محرم ہے کہ تم میرے لئے یہ شکار بیچ دو تم وکیل بن جاؤ میری طرف سے تو کیا وہ وکیل بنا سکتا ہے اس کی شراب صحیح ہوگی یا شراب صحیح نہیں ہوگی تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ محرم حالت احرام میں تھا اس لئے اس میں تو اہلیت نہیں تھی لیکن غیر میں تو اہلیت ہے لہذا اس کا بیچنا صحیح ہو گیا جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ نہیں اس لئے کہ محرم کو خود بیچنے کی ولایت نہیں تو دوسرے کو بھی اس چیز کی ولایت وہ نہیں دے سکتا وکیل نہیں بنا سکتا وَأَمْرُ الْمُسْلِمِ اور مسلمان کا حکم کرنا یعنی صحیح ہے مسلمان کا حکم کرنا بھئی صحاب دیکھئے بھئی پچھلے مطن کے آخر میں کیا آیا تھا صحاب یہ صحاب کے اندر علیس تثنیہ ضمیر ہے فائل ہے بھئی تثنیہ کی ضمیر ہے اور یہ فائل ہے اور یہ امر المسلم کا آتف بھی اسی ضمیر پر ہے کس پر ہے کسی ضمیر پر ہے تو یہ بھی فائل ہوا بھئی صحیح ہے وہ دونوں اور صحیح ہے مسلمان کا حکم دینا امر المسلمی مسلمان کا حکم دینا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ ضمیر مرفوع متصل پر آتف کر رہے ہیں اور آپ نے نحب زابطہ پڑا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زارابطو میں نے بھی پٹائے کی اور زید نے بھی پٹائے کی میں کہتا ہوں زارابطو وزیدن تو زیدن کا آتف کس پر ہوا زارابطو کے آخر میں جو تاز امیر آ رہی ہے اس پر اور وہ تو ہے ضمیر مرفوع متصل تو علماء نحب لکھتے ہیں یہ آتف درست نہیں یہ آتف درست نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تاقید لے آو بھئی زارابطو آنا وزیدن اب بات کیا ہو گئی صحیح ہو گئی تاقید لانا ضروری زمیر مرفوع کی یا درمیان میں فصل آ جائے کچھ فصل کوئی چیز اور آ جائے زارابطو اليوم وزیدن اب بھی بات صحیح ہے پٹائے کی میں نے آج کے دن اور زیدنے اب زید کا آتف زارابطو کی تاز امیر پر ہے لیکن درمیان میں اليوم کا فصل آ گیا تو آتف صحیح تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے صحہ کی مرفوع متصل کی ضمیر ہے اور اس پر عمر المسلم کا آتف ہو رہا ہے اور درمیان میں فت طریق یہ کیا آ گیا فصل لہٰذا یہ جائز ہے اور مسلمان کا حکم دینا ببیع خمرین اور خنزیرين خمریا خنزیر کے بیچنے کا اور شرائع دینا یا ان کے خریدنے کا זمییاں کس کو بھئی کسی زمی کو اور مسلمان کا حکم دینا ببیع خمرین اور خنزیر خمریا خنزیر کی بھی کا اور شرائع ہمایہ ان کے خریدنے کا کس کو حکم دینا ذمیاں کسی ذمی کو اور اسی طرح وَأَمْرُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ حُکم دینا محرم کا غیرہ اے غیر المحرمی غیرے محرم کا غیرے محرم کو حکم دینا بِبَعِ سَيْدِهِ اپنے شکار کی بے کا یہ بھی کیا ہے صحیح ہے فَقَوْلُهُ وَاسْمَاتِن کا قول جو ہے وَأَمْرُن یہ عطف ہے کس پر بھئی ذمیرِ مرفوع متصل پر فِي قَوْلِهِ مَاتِن اس قول کے اندر جو آئی ہے وَسَحْحَ اس کے اندر جو علف ذمیرِ مرفوع متصل آئی ہے اس پر عطف ہے وَحَاذَ الْعَتْفُ جَائِزٌ اور یہ عطف جائز ہے لِوَجُودِ الْفَاصْلِ بَوَجَهِ فَاصل کے پائے جانے کے وَهُوَ قَوْلُهُ بھئی فصل کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ اور وہ ماتن کا یہ قول ہے فِي تطریق بھئی درمیان میں فصل کس کا آیا تھا فِي تطریقہ اور کہتے ہیں یہ جو صحیح ہونے کا حکم ہے عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امَامِ عَاظَمْ بُحَنِیفَةَ رَمَ اللَّهُ کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں کیوں نہیں جائز دلیل ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ الْمُعَقِلَ لَا يَلِيْهِ بِنَفْسِهِ اس لئے کہ مواقل جو ہے وہ ولی نہیں ہے اس کا بِنَفْسِهِ خُد بھئی خود اس چیز کا ولی بھئی بیعت خمر اور خنزیر اور اسی طرح محرم کا بیعت سہد ان کا خود مواقل ولی نہیں ہے فَلَا يُوَلِّي غَيْرَهُ تو غیر کو بھی اس کا ولی نہیں بنا سکتا وَلَّهُ وَرَا امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْعَاقِدَهُ وَهُوَ الْوَكِيلُ کہ عاقد کرنے والا اور وہ کون ہے اس حال میں کہ وہ وکیل ہے يَتَصَرَّفُ بِأَحْلِيَتِهِ وہ تو تصرف کرتا ہے اپنی احلیت کے ساتھ اس میں تو احلیت ہے لہٰذا وہ تصرف کر سکتا ہے زمی ہے وہ تو شراب بیچ بھی سکتا ہے اور خرید بھی سکتا ہے تو اب اس میں احلیت ہے اسی طرح غیر محرم ہے وہ کیا کر سکتا ہے شکار کو بیچ سکتا ہے لہٰذا اس کی بیعت صحیح ہوئی چلیے بس مرنہ هَذَا هُوَ الْمَرَاقِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْكَلَامِ